عاشق بننے کے لیے انسان کو باقی تمام چیزوں سے قلبی طور پر کٹنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت ملنے کی شرط یہ ہے کہ بندے کے دل میں کسی اور کی محبت نہ ہو کسی اور کی محبت نہ ہو اس سے مراد کیا کہ فقط شرعی محبتیں جو ہیں وہ دل میں ہو نفسانی شیطانی شہوانی محبتوں سے دل پارے ہو اتاق ہو اس لیے فرمایا وَضْقُرْ اسم رَبِّك ذکر کر اپنے رب کے نام کا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف تبتل اختیار کر تبتل کے معنی مفسرین نے لکھے ہیں کہ اخلاص اختیار کر ہر چیز پر اللہ کو ترجیح دے اور بعض مفسرین نے لکھا کہ تبتل سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے میں روکے تو اس پر قدم رکھ کے اس کو کاٹ دے اور اس پر قدم رکھ کے آگے چلا جا تاکہ تو اللہ کی رضا حاصل کر سکے تو جب تک انسان قلبی طور پر مخلوق سے نہیں کٹے گا اللہ تعالیٰ سے نہیں جڑ سکے گا یہ مخلوق سے کٹنا ضروری ہے کہ دل میں محبت ہو تو فقط اللہ کی ہو اور کسی کی محبت دل میں ایسی غالب نہ ہو دل کو ماں سوا سے خالی کرنا یہ لازم ہے یہ چیزیں میں رکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت اور ماں سوا کی محبت یہ ایک دوسرے کی زد ہیں ایک چیز قلب میں آ سکتی ہے اگر ماں سوا کی ہوگی تو اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں نہیں ڈالیں گے اور اگر دل خالی ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی محبت دل میں عطا فرما دیں گے ایک حدیث پاک میں بھی ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہیں حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بندے کے دل کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ وہ ہر غیر سے خالی ہے ایسے دل کو میں اپنی محبت سے بھر دیا کرتا ہوں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی محبت پانے کے لیے اپنے دل کو ماں سوا سے خالی کرنا پڑے گا ان دونوں محبتوں میں سے جو قوی ہوتی ہے وہ دوسری محبت کو نکال دیتی ہے اس لیے اگر نفسانی محبت قوی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی محبت کی لذت انسان محسوس نہیں کر سکے گا اور اگر اللہ کی محبت غالب ہوگی تو ایسا بندہ نفسانی محبتوں سے بچا رہے گا